اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی خیزرے کی پیاری پیاری مہنوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ صورت نصر کا حاصل عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں صورت نصر کی پہلے آپ کے ساتھ فضیلتیں بڑکات احادیث کی روشنے میں شیئر کروں گی اور اسے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ مختصر سا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں میری بہنوں اور بھائیوں صورت نصر کے پڑھنے سے آپ کو جو فائدے جو بڑکات حاصل ہوں گے جو آپ کو سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوگی وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو صورت نصر کا ایسا حاصل عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں عطا فرمائیں گے لیکن صورت نصر کا یہ حاصل عمل جاننے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ درود پاک پڑھ لیں اور پاک اور صاف لباس پہن لیں زنگی میں ہر قسم کے کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے ہر قسم کی مشکلات کے حل کے لیے صورت نصر کا وظیفہ بہت ہی مجارب ہے صورت نصر کا وظیفہ کرنے والوں کو زنگی کی سب سے بڑی کامیابی کیسے مل سکتی ہے صورت نصر کی پہلی آیت اِزَاجَا نَصُّ اللَّهُ نصر اس صورت کا نام قرار دیا گیا اس صورت ان کے صورت نصر کو پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے اور اس صورت کے متعلق کہا گیا کہ اس صورت کو ہر روز سات مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بلا سے ہر مسئبت سے محفوظ رہے گا اور فتح اور مدد میسر ہوگی اور اگر کوئی اس صورت کو روزانہ پڑھے تو دشمن پر فتحیابی حاصل کرے گا اگر اس صورت کو کوئی پڑھ کر جال میں لگا کر مچھینوں پکڑے تو اس جال میں بہت ہی مچھینوں اکٹھی ہوں گی میری بہنوں صورت نصر کی مزید فضیلتیں بڑاقات احادیث جاننے کے لیے ہماری اس چینل عائشہ اسلامی کھنسٹری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیلیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جساک اللہ میری بہنوں یہ صورت ہر مسلمان کو زبانی آتی ہے جب اللہ کی مدد اور کامیابی آپ مہچی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ گرو در گرو اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں پس تم اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے میری بہنوں حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے اس کے بعد کوئی بھی مکمل صورت حضور پاک پر نازل نہیں ہوئی اور مثلا احمد میں بھی ہے کہ جب یہ صورت مبارک نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری وفات کی حبر دے دی گئی امی المومنین حضرت امی حبیبہ فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت مبارک نازل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی سال میرا انتقال ہونے والا ہے یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رو دی اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ میرے ہاندان میں تم سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ مسکرہ دی اسی طرح حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے غزبہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیحوں کے ساتھ اپنی مجلس میں بلاتے تھے یہ بات بعض لوگوں کو ناغوار گزری تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں اس کو حاصل طور پر ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے تو حضرت عمر نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ نہیں جانتے میری بہنوں اور بھائیوں اب آپ کے ساتھ مختصر سے صورت نصر کی فضیلت شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اس صورت کے پڑھنے والے کی گناہوں کی بخشش ہوتی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بڑے عمر والے بدر مجاہدین کے ساتھ حضرت عمر فروق مجھے شامل بھی کر لیا کرتے تو شاید کسی کے دل میں اس کی کچھ نراز کی پیدا ہو گئی تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے ساتھ نہ آیا کرے ان جتے تو ہمارے بچے ہیں حلیفہ مسلمین نے فرمایا کہ تم انہیں خوب جانتے ہو ایک دن سب کو بلایا اور مجھے بے یاد فرمایا میں سمجھ گیا کہ آج انہیں کچھ دکھانا چختے ہیں جب ہم سب جا پہنچے تو امیر المومنین نے فرمایا ہم سے پوچھا کہ صورت نصر کی نسبت تمہیں کیا علم ہے بعض نے کہا کہ اس میں ہمیں اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے اور گناہ گاروں کی بخشش چاہنے کا حکم کیا گیا کہ جب مدد آ جائے اور ہماری فتح ہو تو ہم یہ کریں گے اور بعض بالکل ہموش رہے تو آپ نے میری طرف توجہ فرمائی اور کہا کیا تم بھی یہی کہتے ہو تو میں نے کہا نہیں فرمایا پھر اور کیا کہتے ہو تو میں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتقال کا پیغام ہے آپ کو معلوم کرایا جا رہا ہے کہ اب آپ کی دنیاوی زنگی ہتم ہونے کو ہے آپ تسبیح حمد استغفار میں مشہول ہو جائیں تو سعیدنا عمر فروض نے فرمایا یہی میں بھی جانتا ہوں باہب اللہ صحیح بخاری میری بہنوں اور بھائیوں اس صورت کتنی فضیلتیں اتنی براقات ہیں کہ جب بھی آپ کو اللہ کی غبی مدد حاصل ہو یا دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی کامیابی حاصل کرنی ہو تو آپ اس صورت کو بڑھ کر اپنے اس مقاصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں رب تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد میں ضرور کامیاب فرمائے گا تو میری بہنوں اور بھائیوں اب صورت نصر سے زندگی کا سب سے بڑا مقصد سب سے بڑی کامیابی کیسے مل سکتی ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے پڑھنے سے کیسے مشکلات حل ہوں گی اس کے پڑھنے سے کیسے اللہ کی غبی مدد حاصل ہوگی ان تمام کے لیے حاصل عمل آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ آپ نے اس کے لیے کسی مناسی وقت کا انتظار نہیں کرنا بلکہ جب بھی آپ کو تنہائی میں وقت ملے آپ نے باوزو حالت میں تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ صورت نصر کو پڑھنا ہے اور صورت نصر کو جب پڑھنے کے لیے بیٹھنا ہے تو آپ جس مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں اسے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور دعا اس طرح سے کریں کہ جب اکیس مرتبہ صورت نصر پڑھنے آہر میں درود پاک پڑھنے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھا ہوگا تو اسے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگرہ کر نہائیت آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ بیٹھ جائیں اور پھر آپ جب دعا مانگے تو دعا مانگے سے کہہے بھی ایک مرتبہ درود پاک لازم پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد کے لیے یعنی کوئی بھی جائز مقصد ہے کوئی کامیابی چاہتے ہیں امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں زنگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گر گرا کر دعا کریں کہ مولا مجھے خلا مقاصد میں کامیابی عطا فرما مولا مجھے کسی کا مختاج نہ بنا مولا میری تمام تنگ دستیوں کو ختم فرما اور اپنے سوا کبھی کسی کا مختاج نہ کرنا اے ہمارے پاک پروردگار ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما بے شک تو تو ہمارے دلوں کو رازوں کو جانتا ہے ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے ہمارے تمام دکھ درد پریشانیاں تکالیف کو ختم فرما اے ہمارے رب ہماری مشکلات کو ختم فرما ہمارے ماں باپ کو صحت اور تندرستی والی زنگی عطا فرما اور تمام قسم کے مالی پریشانیوں کو ختم فرما اے ہمارے پاک پروردگار جو ہم نے تجھ سے مانگا وہ بھی ہمیں عطا کر اور جو تجھ سے نہ مانگ سکے بن مانگے ہی ہمیں عطا کر اے ہمارے مولا اے ہماری پاک پروردگار ہمارے نبی کے صدقے ہماری دنیا کو سوار دے اور نہ صرف ہماری دنیا بلکہ ہماری آہرت کو بھی سوار دے اے ہمارے رب ہمارے اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین میری بہنوں آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے حصوصی دعا مامنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا اور اس عمل کو اپنی زنگی کا اگر آپ معمول بنا لیں گے تو آپ نہ صرف دنیا میں بلکہ آہرت میں بھی کامیاب ہوں گے تو آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں جساک اللہ